بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحید رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما اے میرے اللہ جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں ہمیں سن رہے ہیں جو بھی ان کی دلی حاجات ہے یا میرے اللہ اپنی خاص رحمتوں برکتوں اور سلامتی سے وہ پورا فرما آمین سمہ آمین میرے بھائیوں اور دوستوں میری مہوں بہنوں بیٹیوں اس پوری کائنات کا خالق اور مالک فقط ایک اللہ ہے اور پوری کائنات کا مالک الملک ہے پوری کائنات جتنی بھی ہے خاص زمین کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں پانی کے اندر جتنے جانور ہیں یا خشکی کے اوپر ہیں یا آسمان پر جو کچھ ہے یا زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس ہر چیز کا مالک فقط ایک اللہ ہے مالک الملک تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری مہوں بہنوں بیٹیوں اللہ پاک اتنا بڑا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے اللہ پاک پوری کائنات کا جو مالک ہے پھر اس کو چھوڑ کر انسان اگر کسی اور جگہ پر چلا جائے تو پھر انسان یہ فیصلہ کرے کہ میں غلطی پر ہوں یا صحیح ہوں اور اللہ سے ملنے کا راستہ فقط ایک نماز ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ کے سامنے رونا ہے سجدہ کرنا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں میں کافی دفعہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن چند نمازیں پڑھنے کے بعد پھل دل نہیں کرتا اسی طریقے سے جب روزے آنے والے ہوتے ہیں تو کافی لوگ یہ مسمم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت سب روزے رکھنے ہیں ہم نے بھائی ایک روزہ بھی مس نہیں کرنا لیکن جب روزے آتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا کوئی تو چوتھے سے ختم ہو جاتا ہے کوئی پانچ میں سے کوئی چھٹے سے کوئی ساتھ میں سے لیکن پندر میں سول میں سے آگے بہت کم مقدار رہ جاتی ہے تو وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن جب شروع کرتا ہے ایک دو نمازیں پڑھتا ہے ایک دو دن پڑھتا ہے یا آفتہ پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے یہ ایک بہت بڑا مرض بن چکا ہے بہت بڑی یہ ایک راز ہے اس کے اندر آج اس راز کو فاش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک وظیفہ جو کہ یا مالک الملک جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے تنگ دستی ہے پریشانی ہے خدا کی قسم یہ اللہ کا وہ نام ہے اللہ کا وہ نام ہے اگر ایک اللہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یا میرے اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے تیرے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے تو میرا اللہ تو اسی وقت آپ پر رحم کرتا ہے اسی وقت آپ پر کرم کر دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے ہیں لیکن چھوڑ جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں شروع کرتے ہو تو پھر ختم ہو جاتے ہوں اس کی ریزن کیا ہے میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا سادہ لفظوں میں ایک بہت بڑی سادگی کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ولی کا سگنل نہیں ملا ہوا آپ کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی اللہ کے ولی کی اس کی ریزن ایک آپ کے پاس موبائل ہے لاکھ روپے کا موبائل ہے اگر وہاں پر اس میں ٹیلی نار کی یا جیز کی سم ہے اگر وہاں پر ٹیلی نار یا جیز کا ٹاور نہیں ہے تو وہ آپ کی بات نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کو سگنل نہیں مل رہے اگر اس کو سگنل مل جائے تو وہ پوری دنیا میں جہاں چاہو انگلینڈ امریکہ جرمن وہاں بات ہو جائے گی لیکن اگر وہاں اس کو سگنل نہیں ملتے یہ ایک لاکھ نہیں کبھی دس لاکھ کبھی ہو تو یہ بکار ہے یہ بات نہیں کروا سکتا اسی طریقے سے اگر ایک بلکل ایک ہزار پانچ سا روپے والا موبیل ہے لیکن اس کو سگنل مل چکے ہیں تو وہ کیا ہوگا امریکہ جرمن انگلینڈ بیلجیم جتر چاہو گے بات آپ کی کروائے گا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو سگنل ملے ہوئے ہیں تب وہ کار آمد ہے اگر سگنل پیچھے سے نہ ہوں تو وہ چیز بکار ہوتی ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی خواہ وہ جس چیز کا بھی ہو بڑے سے بڑا موبیل ہو لیکن نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ویلیو تب بنے گی جب اس کو پیچھے سے سگنل ملیں گے تو یہی بات ہے کہ میرے اللہ کے نیک بندوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں جب تک آپ کو پیچھے اللہ کے ولی کا ہاتھ نہیں ہوگا جب تک پیچھے ایک نظام نہیں ہوگا روحانی سسٹم نہیں ہوگا آپ کی یہ مضبوطی نہیں آ سکتی آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو آپ کسی کے سپرد ہو جاؤ ہر چیز کا پیچھے نہ پیچھے کچھ حل ہوتا ہے کچھ تختیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو گے اور یہ بیعت کا سلسلہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے جا ملتا ہے تو پھر وہاں سے طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے یہ سلسلے ہیں نقش بندیہ ویسیہ سلسلہ ہے اور کافی سلسلے ہیں آپ ان کے پیچھے چلو جہاں پر آپ کا دماغ بلکل مان جاتا وہاں پر رک جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو جیسے وہ کہیں پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز کیسے چھوٹتی ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ لوگ تو نماز تو در کنار تحجد کو بھی نہیں چھوڑتے ایک آدمی ایسا نہیں جو تحجد کو چھوڑتا ہو اور ذکر اللہ کو چھوڑتا ہو تو میرے بھائی اور دوستو اس کا اتمام کرو اسی لیے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ہم نے ان کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہوتی پیچھے کوئی دعائی نہیں ہوتی کوئی سلسلہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ایک لنڈا بندے کی طرح ہوتا ہے لنڈا جیسے ایک جانوار ہوتا ہے اس کا مالکی کوئی نہیں وہ جدر چاہے وہ جائے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں پھر عزیتیں بھی وہ اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہو جاؤ تاکہ یہ آپ کی جو لائن ہے وہ درست سمت میں چلی جائے تو میرے بھائی اور دوستو جن لوگوں میں پیسے کی کمی ہے گھروں میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے ان کو یہ میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا نام ہے اللہ کا اگر اللہ تعالیٰ کے نام کو سینے سے لگا رکھو گے تو ایسے ہی آگے نظام آپ آٹومیٹک بنتے جائیں گے آپ کو سارے لوگ اچھے ملتے جائیں گے سارا نظام اچھا ہوتا جائے گا اللہ کی مددانہ شروع ہو جائے گے پھر آپ کو جن چیزوں کی کمی ہے اللہ وہ پوری کرتا جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو اس عمل کو کبھی بھول کرنا چھوڑنا اور اپنے سینے سے لگائے رکھنا میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے کم از کام اگر چلتے پھرتے ہر وقت نہیں پڑ سکتے تو صبح اٹھتے ہی پانچ سو مرتبہ ضرور پڑھا کرو یا مالک الملک یا مالک الملک یہ پڑھو اللہ کا ذاتی نام صفاتی نام اس کے اندر بڑے راز ہیں میرے بھائی اور دوستو ہم سب کو اللہ پاک کی اس کائنات پر گھور کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ